ناظرین شارو خان بھاتی فلم انڈسٹری کے وہ اداکار ہیں جن کے چرچے بارہ سے باہر بھی ہیں ان کی فلمیں بھی ہر ایک نے دیکھ رکھی ہیں اور لاکھوں کرون لوگوں کے وہ آئیڈیل بھی ہیں آپ نے بھی بچمن میں شارو خان کی بہت سی فلمیں دیکھ رکھی ہوں گی اور ان کی ذاتی زندگی سے بھی واقف ہوں گے وہ نام سے مسلمان ہیں اور خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں ان کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہے اور ذات بھی مگر کیا ان کی اپنی زندگی بھی مسلمان والی ہے فلموں کو چھوڑ کر کیا وہ جو بھی کرتے ہیں وہ بھی اسلامی رسوم و رواج سے متاثر ہے یا اس میں غیر مذہب کی جھلک نظر آتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سے متعلق بتائیں گے ناظرین حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ایک مندر میں جاتے ہیں جہاں ان کی بیوی اور بیٹی بھی ساتھ ہیں اور وہ اس ویڈیو میں مورتی پر آرتے چراتے مورتی پر ماتھا ٹیکتے اور ہندو مذہب کے بھجان پر تھالی گھماتے بھی نظر آتے ہیں ان کی اس سے قبل بھی کئی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں وہ مندروں میں خاضری دیتے چڑھاوا چڑھاتے دکھائی دیتے ہیں یہ جمہو کشمیر کی ترکوٹا پہاڑیوں پر ماتھا وشنو دیوی نامی مندر میں گئے یہاں ان کے ساتھ ان کا منیجر بھی تھا اور یہاں وہ ایک سال میں تیسری مرتبہ گئے تھے اس سے قبل وہ اپنی فلموں جوان اور پتھان کی ریلیز سے پہلے پوتر مندر میں گئے تھے انہوں نے مکمل سیارہ کا لباس پہن رکھا تھا انہوں نے وہاں بھی یہی کام کیے یعنی چڑھاوے چڑھائے اور بھجان کے دوران بھی وہاں موجود تھے آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتز شاروخان کیسے کسی مندر میں جا سکتے ہیں مگر ان کی معلومات کے لئے بتاتے چلیں اور بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ ان کی بیوی گوری ایک ہندو ہے اور ان کے گھر میں ایک مندر بھی قائم ہے جس کے باعث مندر سے شاروخان کا جڑے رہنا ایک معمول کی بات بن گئی ہے پاکستان میں بھی کئی سیاستدان ایسے ہیں جو مندروں میں اور گرجہ گھروں میں جاتے ہیں مگر ان میں اور شاروخان میں ایک فرق ہے کہ یہ سیاستدان وہاں قومی مقصد کے لئے جاتے اور وہاں جا کر ماتھار نہیں ٹیکتے جو کرتے ہوئے شاروخان کو دیکھا گیا ہے ماتھار ٹیکنے کے بعد شاروخان نے پرسات بھی لیا جو خالص گئے اور خدا کے نام پر بانٹا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مسلمان ان پر تنقید کے نشتہ چلا رہے ہیں اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں جو کچھ شاروخان نے کیا ہے علماء اکرام نے واضح طور پر فتوے دے رکھے ہیں کہ وہ مقامات جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتے ہیں یا کفار اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتے ہیں چونکہ یہ مقامات معصیت کا گھر ہیں اور شیطان کی آماجگاہ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان مقامات پر جانے کی شرعن اجازت نہیں فقہہ نے ایسے شخص کو سزا کا مستحق کرا دیا ہے جو کفار کی عبادت کا مستقل جاتا ہو اور یہی مستقل علماء شاروخان کی نئی بہچان پان رہا ہے علماء اکرام نے واضح طور پر اس چیز کی نفی کی ہے کہ جس بھی جگہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ شیطان کا گھر ہے چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو اور مندر تو خاص طور پر بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں غیر اللہ کی عبادت کی جائے آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک کے بیان کے روشن میں بتاتے ہیں کہ کیا مندر میں کسی بھی مسلمان کا جانا کسی بھی عذر سے جائز ہو سکتا ہے یا نہیں ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سورہ میدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے نیکی اور تقوی میں ایک دوسری کی مدد کرو لیکن گناہ و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور خدا سے ڈرو اس کی سزا باقی ساکت ہے و تاانو البر و تقوی و لا تانو الاسم والعدوان باکسی تو انہوں نے ایک دوسری کی باکسی تو انہوں نے ایک دوسری کی مدد کرو دکٹر زاکر نایک نے کہا کہ مندر شرک والی جگہ ہوتی ہے وہاں جانا تو دور اس کی جگہ کی تعمیر کے لئے کچھ کرنا بھی آپ کو ذمہ دار تھراتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ میں ایک کمپنی کے لئے کام کرتا ہوں جو شراب بناتی ہے مگر میں خود شراب نہیں پیتا یا ایک اور مثال ہے کہ آپ کسی ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جو افیون بناتی ہو ہیروان بناتی ہو خود بے شک آپ اس کا نشہ نہیں کرتے مگر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ چیزیں نقصان دے ہیں آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا مگر دوسرے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تو برباد ہوں گی شراب بنانے والی کسی فیکٹری میں آپ جاتے ہیں تو وہ غلط ہے مگر کسی مندر میں جانا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شرق اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے بہت قسمتی سے ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مشہور شخصیات ہو زیادہ تا سیاستہ دار مندروں کا افسطہ کرنے میں بہت فقر محسوس کرتے ہیں اور ایسا کر کے وہ خود کو لبرہ ظاہر کرتے ہیں گرجہ گھروں میں جاگر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت سیکولر ہیں کبھی بھی کسی گرجہ گھر یا مندر میں جانا آپ کو ایک متوسط سوچ والا نہیں بنا سکتا یہ ایک دوسرے کی گناہ میں مدد کرنے کے سوا کچھ نہیں یہ اسلام حساب سے بڑے گناہ شرق سے کام نہیں ہے انفرشنٹیلی you find today that there are many muslim politicians in many parts of the world who love to go for the inauguration of the temple and مندر or go for inauguration of churches to show that they're secular to show that they are very tolerant کلکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک ایسی فیکٹری میں جاتے ہیں جو دہشت گردوں کے لئے ہتھیار بنا رہی ہے میری نظر میں آپ اگر اس دہشت گردوں کے لئے اسلاح بنانے والی فیکٹری میں جاتے ہیں تو وہ مندر میں جانے سے کم بڑا گناہ ہے کیونکہ مندر وہ جگہ ہے جہاں شرک ہوتا ہے اور شرک گناہ عظیم ہے سورہ نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرائے اور اس نے بڑا ہی گناہ کیا سورہ م enferپی۔ جس نے بڑا ہی گناہ جاتے ہیں وہ شرک دی کوقی کرتے ہیں جس craziest نήςڈیی میں آدمی چونہوں نے فرمایا ہے جزیارت زندگی شرپ کرناہی کے لئے اندرج میں یہ سکتے ہیں شرک کیا ہے اسلامی شرک کیا ہے اللہ رہی طریقہ ہے اللہ صورتہ 448 سورتہ 416 اگر آپ کو مشہور شخصی آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو چاہنے والے لاکھوں فالور آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور وہ آپ کے تحزے عمل سے متاثر ہو سکتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور اپنے آئیڈیال کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں سوچیں اگر کوئی آپ کی تقلید کرتے ہوئے کسی مندر میں پہنچ جائے تو اس کا گناہ بھی آپ پر ہوگا آپ کو دیکھا اس شخص کو شائع ملی اور وہ مندر تک چلا گیا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی شارع خان کو ادایت دے اور اس کو اسلام پر پوری طرح سے عملن کارباند رہنے کی تفیق عطا فرمائے